سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا قدم قدم آبا تجھے قدم قدم آبا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا قدم قدم آبا تجھے قدم قدم آبا مسیح میں سب کو سلام آج چودہ آگس کو میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو دور سے تشریف لائے ہمارے پاس میجر سوہل صاحب مسٹر ڈی ایس پی زکریہ صاحب ایلبرٹ جیکب صاحب اور مہترمان انیلم تارک صاحبہ یہ بہت دور سے تشریف لائے ہمارے پاس ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور جو ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تینکیو سو مچ کہ آپ لوگ کچھ دور سے آئے ہمارے پاس اور ہماری سیلیبریشن کو جو ہے ایک اچھا موقع دیا اور یہ انکریجمنٹ ہوئی پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں چودہ آگس یہ دیکھیں چودہ آگس جب ہی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ازاد ہوا کیا ہوا بہت سارے لوگ سپیچز کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤن کے متعلق اس کے جو پارٹی سیفنی کے متعلق اور اسپیشلی جب بات کی جاتی ہے تو جب کیونکہ یہ ہم لوگ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ یونائٹیڈ کرسن ہاسپٹل ہے یہ مینارٹیز کا ہاسپٹل ہے تو ہم لوگ جو رول کی بات کرتے ہیں کہ مینارٹیز کا کیا رول ہے اس سیلیبریشن میں یا اس ایکزسٹن میں یا پاکستان کے بنیاد میں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیو یہ دیکھیں فلیگ یہ دنیا کا پہلا فلیگ ہے جس میں اسپیشل مینارٹیز کے لیے ایک لوکیٹ ایریا جو کیا گیا ہے وائٹ نشان یہ دنیا کا پہلا فلیگ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے لیڈروں نے قاضیت محمد جنہ نے جو مینارٹیز سے پسک کی آئے تھے تو ان کو مینارٹیز کا خیال تھا مینارٹیز کا قدر تھا کیونکہ وہ اس مینارٹیز سے گزر چکے تھے ان دکھ و تکلیف سے گزر چکے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مینارٹیز کس طریقے سے جو اہنو پسیوی ہوتی ہیں جب میجارٹیز میں اس کو ذہن پر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ چیزیں اورزی کو پریفرنس کیا اور ہمارے لیے ایک عزت اور شان اور مان کی پاکستان فلیگ میں ہمارا لوکیٹ ہوا اور یہ جو ہے وائٹ نشان ہماری جو ہے پاک فلیگ میں پیورٹی کا نشان ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس طریقے سے یہ وائٹ فلیگ ہے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو ہم بھی اپنے کردار سے اپنے کام سے اپنے جو ہے جذبے سے ملک اور قوم کی خدمت کریں اور اس کی پاہستی کو بہتر بنائیں اور آگے سے بڑھ کے بہتر کام کریں ہمارے کردار سے ہمارے کام سے ظاہر ہو تو یہ اس وقت کی ہی یہ دیکھیں اس پی سنگا سنگھ سب جانتی ہیں ہر کوئی سنتا ہے کہ آج شاید ہم پاکستان میں یہ پنجاب میں کھڑے ہیں اگر منارٹیز جو ہے وہ اس وقت سپورٹ نہ کرتے تو شاید یہ پاکستان جہاں ہم کھڑے ہیں جس دھرتی بھی کھڑے ہیں یہ شاید ہمارا حصہ نہ ہوتا تو یہ اس وقت سے جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت سے ہمارا منارٹیز کا رول ہے اور جس ہسپیٹل میں کھڑے ہیں یہ یونائٹیز کرسن ہسپیٹل ہے اس کا بھی جو ہے وہ پاکستان کی ایگزرسن کے ساتھ جب پاکستان بنا این اسی وقت جب پاکستان بنا 1947 میں تو جو میجاٹیز ہمارے مسلم بھائی جو کراس کر کے یہاں انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے ٹرینوں میں تو مسلم سکس جو سکس تھے اور ہندوز تھے انہوں کو بہت عذیت پہنچائی کٹے پھٹے لوگ اور ان کے اوپر حملے کیے گئے اسے پر لوٹا گیا زخمیں کیا گیا جب وہ مال گاڑی میں بیل گاڑی میں ٹرین میں گدہ گاڑی میں کھوٹا گاڑی میں پتہ نہیں کس کس راستے سے جب وہ وہاں سے واگا بارٹر کراس کر کے لاہور کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے مشنریز نے اس وقت سوچا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں it is time to heal them اور اس کو جو زخموں کے اوپر مرم رکھا اور اس وقت پریسپیٹین آف یو سی ایچ جو امریکہ کے انہوں نے اس لینڈ کو خرید آتا جب یہ یو سی ایچ ہاسپل شروع ہوا آتا اس وقت یہ ایف سی کالیج میں دو ڈومیٹریز میں شروع ہوا آتا دو ڈومیٹریز یعنی دو ہاسپل کو جو ہے وہ ایسے ہاسپیٹل کا نام دیا گیا تھا اس وقت جو پریسپیٹین جو وہ کام کرے تھے اس کے ساتھ انگلیکن تھے میتھوڈیس تھے اور دونوں جو ان مل کے انہوں نے کام کیا اور اسی وجہ سے اس کا نام یونیٹیڈ کرسن ہاسپل پڑھا کینگو یہ کمبائن افرٹ تھی تو جب یہ پیشنٹ اور بڑھ گئے اور زیادہ جب دیکھا گیا کہ یہ کام اور بڑھا ہوا ہے کینگو وہ میو ہاسپیٹل گنگارام ہاسپیٹل جانکی دیوی ہاسپیٹل جو اس وقت ہاسپیٹل تھے اس کے بہت سارے ہندوز ڈاکٹر تھے نان مسلم تھے وہ چلے گئے تھے تو ہمارے جو کسچن تھے جو میناٹیز کے تھے لوگوں نے ان وقت اس کو جو ہے وہ ٹیک کیر کیا کھیال کیا اور وہ یہ پھر جب کام بڑھ گیا تو اس موجود جگہ پہ جو ہے وہ لینڈ خریدی گئی اور یہ جو وجود میں آیا وہ نائنٹین سکسٹی میں جو ہے یہ بیلڈنگ ڈیولپ ہوئی نائنٹین سکسٹی سے جو ہے یو سی ایچ کا رول جو ہے پاکستان کی بہتری میں شامل ہے اور وہ ہمارے جو نرسز ہیں پورے اوورال ورڈ میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں کہیں کہیں آپ کو یو سی ایچ کا ٹرین نرس یا ڈاکٹر یا جو جس نے کام کی ہو وہ آپ کو ملے گا یہ یو سی ایچ کیا رول ہے ویٹھ ٹائم یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہر ایک جو اچائی کو چڑھائی اور اوپی کو جو ڈاؤن ہوتا ہے ڈاؤن فال آتے رہتے ہیں کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ کچھ آپ یہ کہیں کہ دس پندرہ بیس سال پہلے جو ہے وہ یو سی ایچ کا بھی ڈاؤن فال شروع ہوا کیوں ہوں مینائٹیز چلے گئے اور انٹرنل جو چیزوں کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں بگر اب ہماری کمیونٹی بھی آگے آئی اور ان کمیونٹی نے کہا کہ یہ ہمارا ہوسپیٹل ہے ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ شاگر مجھنا کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ نیشنل لوگ انٹرنیشنل لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہیں وہ رول پلے کیا ہم ان سب کے شکر گزار ہیں ان کے تہہ دل کے شکر گزار ہیں جو یو سی ایچ کی ویلفر میں مدد میں کرتے ہیں بہت سارے نام ہیں جو اس میں کر رہے ہیں کرنٹلی جو میں اسپیشلی تھنکس کہوں گا نیشنل ایس جلیل نیشنل ایس جلیل جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد جلیل ہیں نیشنل ایس کا مطلب ہے نیشنل شاہد جلیل ہیں وہ ہمارے یو سی ایچ سے ہی یہاں کام کر کے امریکہ میں گئے ہیں اور انہوں نے خدمت کی ہے یہاں یو سی ایچ میں خدمت کر کے بات وہاں ہیں جب انہوں نے یو سی ایچ کا دکھا تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مدد ورینوائی کے لیے بہت سارے فنڈ جو ہے دیئے اسپیشلی امرجنسی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ان کا رول ہے بیسمنٹ میں جو کام ہو رہا ہے ان کا بھی رول ہے رینویشن میں ہے ریکومنٹ میں ہے ہم ان کو اپریشیت ایس اسی تیم بیسمنٹ میں ہے اپریشیت اوپیشیلی ڈاکٹر نتھنیلیس جلیل بیگ ہنڈ فار نتھنیلیس جلیل بیگ ہنڈ فار بیگ ہنڈ فار یہ اپریشیشن ہے یہ کلیپس جو ہے وہ دکٹر نتھنیلیس جلیل کو یہ جا رہی ہوں گے اور ان کے جو ریپریزنٹیٹیو یہاں نیلام تارک وہ بھی بیٹھی ہیں وہ سنڈ رہی ہوں گی کہ ہم ان کو جو ہے ریکنائز کرتے ہیں ان کی افرٹس کو ہم ویلکم کرتے ہیں یو سی ایچ ہسپیٹل میں جو بھی آئے گا جو بھی کام کرتا ہے ہم پوزیٹلی ان کو عزت آن و مان دیتے ہیں اور ان کو پوزیٹلی ریکنائز کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ہسپیٹل ہے یو سی ایچ منٹس یو یو آر دہ فرسٹ آپ لوگ ہمارے لیے سب سے معزز ہیں اور یو آر دہ فرسٹ اور خدا نے چاہا جس دانبان سے یہ ان سو ساٹھ میں تھا اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہسپیٹل جائے گا آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو اور ہم مل کے اچھے طریقے سے یہ کام کریں گے اور جہاں جہاں بھی جو جو چیز جو 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 چیز جو جو جائش ہوگی پوزیٹیو ٹیٹی کی وی ویل گو آہیڈ اور یو سی ایچ منجمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہر وقت تیار ہے پوزیٹیو بڑھنے کے لیے جہاں بھی کہیں گے جہاں بھی کہیں گے ہم لوگ بیٹھنے کے لیے کام کرنے کے لیے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور میں بہت شکر گزار رہا ہوں اس سارے منجمنٹ کے لیے اسپیشلی میرے ایڈمیسٹر ایمران ٹیٹس بھٹی کا کہ ہی ڈیڈ ویری ویل پلیڈ پوزیٹیو ٹیٹیو رول ایوری ویوری ویوری ایوری ویوری اور ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کا جھنڈا آن و آن شان کے ساتھ لہرہ رائے خدمت کر رہا ہے یو سی ایچ کی جو خدمت پہلے تھی وہ پہلے سے بڑھ کے ہم کریں گے اور کان عزت و شان مان عزت کے ساتھ اور شکریہ بہت شکریہ اسپیشلی یہ جو ہمارے آج ہم لوگ جب رات کے آرام میں سوتے ہیں اس میں جو پاکستانی آرمی کا رول ہے جو بارٹر پہ ہمارے لیے تحفظ کرتے ہیں اور پاکستان پنجاب پولیس جو ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے یہاں آکے ہمارے پروٹیکشن کرتے ہیں جب بھی کوئی پروپلم ہوتا ہے وہ پروٹیکشن کرتے ہیں تو پاکستان آرمی کے لیے اور پنجاب پولیس کے لیے thank you so much اور میں جو دو نعرے لگاؤں گا دو تین تو پلیس آپ نے جو زندہ باد کے انہائیں پاکستان پاکستان پاک آرمی پاک آرمی پنجاب پولیس پنجاب پولیس thank you پاکستان زندہ باد آخر میں میں دعوت دوں گا ہمارے چیف گیس میجر سوہیز پرشید صاحب کو درمی تو بہت شدید ہے لیکن وہ اس کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اجار کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جوان ہمارے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کو پنکھیں نہیں دیئے گئے ہوتے وہ اسی دوب ہے thank you very much good morning and assalamualaikum سب لوگوں کو سب بچوں کو کوئی تقریر نہیں کوئی کچھ بھی نہیں صرف اور صرف appreciation ہے آپ سب لوگوں کو مبارک باد میں دوں گا especially you know امران ٹائٹس جو administrator ہیں انہوں نے اتنا اچھا program arrange کیا اس hospital کے لیے hospital کی رون کے واپس لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو board ہے جو members ہیں جو بچے ہیں جو اس hospital کو آباد کیے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بہت 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 مبارک بات اور آپ سب لوگوں کو آج کا دن مبارک ہو یہ ملک بڑی مشکل سے لیا گیا ہے اور بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور ہماری کرسٹین کمیونٹی کا 1947 سے میں اس کو دوراؤں گا نہیں بہت رول رہا ہے بہت حصہ رہا ہے اہم حصہ رہا ہے اس پاکستان کو اس پچھتر میں سال تک پنچانے میں آپ لوگ جو اس وقت یا اس سے پہلے یا بعد میں جو political situation ہوتی ہے جو national levels پہ issues ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی concern نہیں ہونا چاہیے آپ youth جو ہے ہمارے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ان کو اپنی محنت کرنی ہے اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے ڈسپلن میں محنت کرنی ہے اور ایک اچھا مقام حاصل کرنا ہے اپنے potential کو پہچانے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ڈاکٹ نیلم ہیں یہ ڈی ایس پی بیٹھے میں ذکریہ بیٹھے میں میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں میری میسیس شیز ایک کرنل ڈاکٹر وہ ہیمٹولوجسٹ ہے اور بہت دنیا ہیں آرمی میں جنرل کے لیول تک لوگ گئے ہیں بیروکرسی میں جنہوں نے محنت کی ہے چیف جسٹس کے لیول تک بھی جیسس کرنیلیس ہمارے سامنے ایک مثال ہیں آرمی پولیس میں بہت لوگ ہیں جو کہ آلہ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پولیس اکیڈمی میں لوگ تربیت حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں سب لوگ جنہوں جنہوں نے اسبیت نہیں ہے جس جس نے محنت کی ہے وہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہوا ہے اور اب بھی جو جو محنت کرے گا وہ اپنا مقام حاصل کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سو صرف اور صرف یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی اپنی جگہ میں اپنی کپیسٹی میں محنت کرنی ہے امران ہم لوگ یو سی اچ کے لیے اپنے ہمبل کپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ نے بلایا میں میں اپنا سنڈ میری سرچ میں چھوڑ کے آیا میں نے کہ نہیں ٹائٹس نے مجھے یو سی اچ میں بلایا تو مجھے یہاں پہ آنا ہے ان بچوں کے لیے آنا ہے پہلے بھی ٹائٹس جب بھی آپ نے بلایا ہے جو نو آئندہ بھی رہیں گے جب جب آپ کو ہماری یہ اپنی ایک انسان کی حیثیت سے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یو سی اچ کے لیے وہ یہی ہے کہ میں آج ان بچوں کے ساتھ موجود ہوں جو جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں بیلجیم میں اینٹورپ ایک گہرے پانی کی پورٹ ہے اس کے لیے انہوں نے پورے شہر کو انچا کیا تھا صرف اور صرف وہ گہرے پانی کی بندرگاہ بنانے کے لیے اور ہمارے پاس پاکستان میں نیچرل گہرے پوزیشن ہے کہا جاتا کہ آگے جو انڈیپینڈنٹ رشن سٹیٹس ہیں چائنا ہے یہ جو ریجن ہے ہم سے آگے اس کے لیے پاکستان کو ایک کامیابی کا گیٹ وے کہا جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہوگا خدا کی مہربانی سے ہوگا اور ہم ایک ترقی آفتہ ملکوں کی بہت 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 اپنے فضائل سے نواز ہے ایڈنسٹریشن ٹائٹس بورڈ آپ سب لوگ نرسز ڈاکٹرز جو بچے آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو آج کا دن آزادی کا دن مبارک ہو اور خدا تعالی آپ سب لوگوں کو اپنے فضائل سے نواز تھے تھنکیو بہت مچ میں درخواست کروں گا میٹھ سب پلیز آپ سٹیج پر رہے ہیں اور میں دعوت دوں گا مسٹر عمران ٹائٹس بٹی اور ہمارے ڈاکٹر کاش میرتی صاحب وہ تھنکس کریں گے میجر سوہیل فرشی صاحب کا ہمارے جیف گیسٹ ہیں عمران صاحب نے میجر صاحب کو گا کہ یہ گروی پر بیٹھنے گائی نام اب میں دعوت ہوں گا ڈاکٹر نیلم تاریخ کو پلیز وہ تشریف لائیں دو سے تین منٹ میں آپ اپنے قیالات کر جارے ساتھ نیلم تاریخ میب کی پریとі نے نی Greek موسیقی گ�� تی تعالی ڈی شACK ڈی 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 مجھے لیل فاندیسی میں جوہاں 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 مجھے 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 می congregation س VIS مجھے 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 بد錄 comprendre موسیقین پر این شخص کے باتنگ ڈالیوڈوڈی نیرے ایلوڈیوڈی درول موسیقین دنیا کہ یہ چودہ اکڑ میں ایک ہسپٹل ہے so it is I think the only private hospital in the private sector جو لہار میں not anywhere else in Punjab private sector so it can go ahead and it can cross the you know upper horizons so I wish all of you the best and whatever feels you are working اپنی اپنی جگہ پہ purity سے اور پوری فل فل وگر and strength دیلیور کرنا چاہے جتنا بھی کر سکتے ہیں ہر انسان کی کوئی پٹینشل ہوتی ہے جیسے میں میں ICU اگر دیکھتی ہوں تو I do a remote management for that even میں ابھی US تھی اور ادھر مجھے کووید ہو گیا تو I was bedridden so during those days I thought of these outreach programs so I sorted them out at teams when I Mr. Titus or Dr. Akash Matthew and the rest of the staff I think they are performing as much as they can but I know there is a problem regarding the resources so I wish you all good luck for that it's not difficult to generate and it can come back to the previous glory as well I've been working here my husband was here two of my brothers were here Dr. Nathan Jaleel and Dr. Naim Dean Dr. Nathan Jaleel's wife my babi she was here Dr. Mpensi we worked here for one year one and a half year two years all of us so that's why we are so much interested in the place so we wish you good luck thank you so much Dr. Neelam Tariq I will introduce to DSP Zikriya to please go to stage and I will thank you everyone thank you Dr. Akash and Imran Titus Bharti you have been here I will join your program and and the performance students have done performance of participants is absolutely excellent and that is wonderful and I appreciate you people and I appreciate you people مینجمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ اچھا کام کرتی ہے میڈیکل ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 1947 میں جیسا انہوں نے کام کیا تھا ہماری دعا ہے اور ہماری غش ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح ہی UCH کام کرتا رہے اور ہمیشہ اسی طرح ہی اپنی سرفسس کو لوگ کیلی دیتا رہے آزادی ہمیں مل گی ہے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسا پاکستانی فلیگ دکھایا گیا بھی میڈیکل ڈائریکٹر صاحب نے کہ یہ جو ہمارا وائٹ حصہ ہے جب تک یہ وائٹ رہے گا یہ پیورٹی کو ظاہر کرتا رہے گا جب اس پہ دھبا لگ جائے گا تو وہ برا لگے گا پھر وہ ہمارے لیے شاید عزت کا باعث نہ ہو ہماری سرفسس جہاں جہاں ہیں جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں جدر جدر ہم رہتے ہیں ہم اپنے کاموں سے ہم اپنی سرفسس سے یہ ضرور ظاہر کریں کہ ہم پیورٹیسچنز ہیں جس طرح یہ پیورٹ وائٹ ہے اس طرح ہماری سرفسس بھی بڑی پیورٹ ہیں بہت ساری کام بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم دھوکہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نفرت کر کے اس کو بڑھا لیں گے آج ہم یہ بھی اہد کریں آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم نفرت کو ختم کر دیں گے ہماری جو نفرت ہے وہ چاہے چرچ کی ہو پاسٹرز کی ہو علماء کی ہو ہمارے ڈاکٹرز کی ہو پولیس والوں کی ہو کسی بھی دیپارٹمنٹ میں جہاں جہاں ہم سرسس کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے اس کو ختم کر کے حقیقی ازادی کو اپنا دیں کیونکہ خدا نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد پیدا کیا ہے اور جہاں جہاں ہم کام کریں بائبل کی یہ آیت آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ جو کام کرو جی سے کرو یہ جانکار کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے آپ سب کو جشن ازادی مبارک آخر میں میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے تمام مہمانِ گرامی کا اور میں شکریہ دا کروں گا تمام کوریج کا جو کہ نیشنل نیوز کا یہ دو چینل ہمارے ساتھ ایکٹیو ہیں اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے پورا پروگرام سو میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام مینجمنٹ کا تمام ٹین کا سٹوڈنٹس کا بغیر ٹیم کے یہ بالکل بھی ممکن ہے آپ سب کے تعاون کا گرمی کی اس جدد میں یہاں ٹھہرنے کا اور ابھی وقت ہے کہ ہم اس مٹھائی کو شیئر کریں گے تمام مہمان اور تمام آڈینس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ لگائیں گے آخر میں پاکستان پاکستان ابھی تمام سوڈنٹس کے لئے دعوت ہے کہ وہ اس ازاعتی کے جسن میں شریک ہو سکتے ہیں موسیقی